ایک سوری وہ ایک لیٹر دے بھی چاندی سی ایک پورا لیٹر ہندہ سی گیا جن دے بھی چو سارے ٹپردہ سو سندہ سی راجی خوشی ہندی سی گی انہیں یہاں بیل فیر سندیاں سی گیاں او گلان کتے رہی ہیں اسی لوگ کا بڑا پیار دیکھے بڑی محبت دیکھی ہے اور اسی جو عادر جو مان لوگوں نے کیتا ہے وہ دا سانو ریوارڈ ملے ہے گا لوگوں نے ساٹھی لوگ کی چٹھی لکھنا ہی پل گئے لوگ کا نیاں پامنا ہو رہی ہیں نہیں جدو میں اتھے جوین کیتا اس لئے کل ملاکہ ایک سو ویر پیئے مل دے سی تے جدو میں جوین کیتا مارچ دے بیچے ایک سو پچی ہو گئے سارے نے میں نے بڑا خوش خسمت کیا پانجر پیئے تو اندے ہی بات گئے پانجر پیئے بدن دے خوشی بھی بڑی سی اس لئے پانجر پیئے دی جو کیمت سی وہ صرف اسی جان سکتے ہیں آج کل دے بچے آج کل دے جنریشن وہ پانجر پیئے نو نہیں سمجھ سای آپ کے زخموں پر چاہت سے پٹی کون باندے گا جب بہنیں نہیں ہوں گی تو بھائیوں کے ہاتھوں پر راکی کون باندے گا ہماری محفل میں بزرگوں کا ہونا بھی بہت جروری ہے اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہمارے سروں پر پگڑی کون باندے گا بیتے ہوئے وقت کی بات کریں یا آنے والے وقت کی بات کریں یا چل رہے وقت کی بات کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب بیتے ہوئے وقت کی بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت یادیں ہمارے مانسک پٹل پر دستک دیتی ہیں آج کے ہمارے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا رہ کرم میں فیس ٹو فیس کا رہ کرم میں ہمارے وشیش مہمان ہیں جن کا ہمیں ہمیشہ لٹریچر کی دنیا میں مارک دشن ملتا رہتا ہے جناب کیمنلال میٹا جی میٹا جی نمشکار نمشکار شاہ صاحب سب سے پہلے بڑا میں تنیوادیاں جی کہ توسیے میں نو روگلو ہوں دا موقع دیتا ہے کہ میں نو بڑی خوشی ہے کہ توسیے میلے میرے سامنے میرے اونا پلانو یاد کرا رہے جی 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 بلکل ہی انپلے اور ناپلڈنوالی اکشان اور ناپلڈنوالی جندگیہ سی جی ہے جی مردہ صاحب مردہ صاحب ایک ڈپارٹمنٹ ہے پوسٹ آفیس دیپارٹمنٹ جتے کتھیاں آنڈیاں سی یا آنڈیاں نے آنڈیاں رہن گیا پر کتھیاں ایک گانا گانے دی لہینا تو مجدہ گال شور کر لگیا کہ لوگ کی چیتھیاں پاوڈیاں پا لگے جدو دا ٹیلی فون لگیا لائی لگیاں نباوڈیاں پا لگے جدو دا ٹیلی فون لگے ایک ہل ٹیلی فون تک سی وہ تو ہتھا دے وچ مبائل ہے میسز، ایس ایم ایس دورانت آ جاندے دورانت چلے جاندے تسی چیتھیاں دا اور دور دیکھا اور رنگ دیکھا جدو لوگ چیتھیاں ڈیک دے سی کیڑے سان دے وچہ تسی پوسٹ آفیس دے وچ جوائننگ کی تھی میں فائنل ایر دے وچہ گرنانا کوئیج دے وچھی گا میرے نال میرے دوست جڑے آج کل اچھے پرومیننٹ وکیل ہے گیا بڑے اچھے افسر ہے گیا مجھے سیٹ وی رہے گیا مدر مونک گروال جی سباس جی شاج گرگ اور بڑے میرے دیس راج گویل پر کے بڑے اچھے دوست رہے گیا جنال میں بڑے حسین پل کالی دے وچھ بتائے لیکن کچھ حالات ایسے سی گئے کہ میں نوں پڑھ دیا ہویا ہی کئی تھانتے پلائی کرنا پہ اوکی اس لئے نوکری دی پوزیشن ایسی کہ میں نوں کئی تھانتوں ہوں اوفرز آیا امرجنسی کمیشن بھی اس لئے سی اوتھے بھی میں سلیکٹ ہویا لیکن نہیں جا پایا میں کئی کارنا نال بینکیچ بھی ہویا ریلوے دے وچھی میری اپائنٹمنٹ لیٹر بھی آگیا میری کلتا بھی آگیا اور سیمیلٹینس لی میلک پڑھوں پوز آفیزہ بھی ریلٹ آگیا تے ٹیننگ واستے میرے آرڈر آگیا اچھا ٹیننگ واستے کیا بات تا او سلے جنوری دے وچھ جنوری چونٹ دے وچھ میں سہارن پر اے پوزیشن ٹیننگ واستے چلے گیا او سلے پوزیشن ٹیننگ واستے پوزیشن ٹیننگ واستے پوزیشن ٹیننگ واستے پوزیشن ٹیننگ واستے سہارنال پہلے جو پوز آفیز شروع ہویا سیو کلکتا دے وچھ ہویا اوکی اٹھارا ساو ٹیننگ واستے اچھا جی چی سیکھ پتوزیشن ٹیننگ واستے پوزیشن ٹیننگ اگر کیونکہ مینو کے لئے پوزیشن ٹیننگ اور میں نے کہی آرویلیاں نے کہا کہ پوزیشن نگ اچھی جو با نہیں ہے تسم، ت Laz двیس برگ一下 ٹین戴 зак 비쿱 ترا دور ڈور تک پوزیشن ٹیننگ واستے آؤ Aven� ہے ٹینبی بے بھن submersے سارا کچھ ہندہ ہے بلکل پتہ انہوں سوکھا لگیا ہاں میں نوے سوکھا لگیا ہمم تے اسے لئے دے جڑے میرے ایک فرینڈ ہو جیسی شیر سنگھ چوہان اچھا جی جڑے کے اسے لئے روتک پوستل کلرک سی ہے اوکے تا انہوں نے میں اتھے ملیا قدرتی مل گئے اتھے چھوٹی کے آئے ویس ہی گئے انہوں نے بھی کہا یار کوئی گال نہیں سارا نال پہلی جوائننگ میری تو سی میں نوے خوش سمجھو کہ میری پہلی ہی جوائننگ ڈب والی ہوئی ارے واہ کیا بات ہے اوصلے اٹھائی مارچ انیس سو چونٹھے بچ میں ایزے پوستل کلرک مانڈیٹا والی جوائن کی پہلی تنخواہ کنی سے PAی تنخواہ دا تھا بچے کرن گے کل کے مچ نہیں کر رہے بالکل میں ہی پچھنا چھوڑا ہے مچ نہیں کر moons جو دو میں اتھے جوائن کیتا وصلا میں ایک سو بیئر پیئے مل گیا سیجا کہ میں جوائن کیا مارچ تباہ کسو پچی ہوگا ساریہ نے میں نے بڑا خوشکسمت کیا پانجر پیے تو اندے ہی بار گے پانجر پیے بہتنے دی خوشی بھی بڑی جی اس ویلے پانجر پیے دی جو کیمت سی وہ صرف اسی جان سکے آج کال دے بچے آج کال دی جنریشن وہ پانجر پیے نو نہیں سمجھ سکتی جو اسی کمائے ایک سو بھیر پیے میں ہی نالاکھنے داکتا بے کباب ہوں خوشکسمت اسی آف دے خرچے کٹ کے بھی ہو دے چو ہوں اسی کچھ بچا لیں گے بچا لیں گے بچا لیں گے آدت سی گی کچھ مجبوریاں سی گیا مطلب ہے ادھا سمجھ لو کہ اسی آف دے تے آف دے لیمڈیچ رہے ہمیشہ اچھا امیتا صاحب ہمیں بچا لوں کے روڑی گالوں کو کنٹینیو کرتا ہے ٹیلی گرام ٹھوڑے دور چاگی سی ہاں ٹیلی گرام ات�onneле چلہ دی سی گی اور بڑے جی ڈے سی ایک مین چاہی سی COVID آہا مارچ تاں بعد دو مینے miinii باد 똑같이 سڈا ایک ٹیسٹ ٹیلی گرام خیمہ بچا میں کلیر کر کے میں دو تیر миньے باڈ ہی واپس ہیر سارنپور ٹیلگریاف ٹیلننگ تے چلا گیا میں میں پوسٹل کم بہت تھوڑا کیتا اس اولے ٹیلگیراف براہ چے آگیا اس و کے لی شاعر صاحب کے پہنو پتہ ہی ہے انہی تصور پاہلا کے سفر سوٹھ کالتا ہے is سوٹھ dá بجے مل دا کام ہوندہ سی اور سڑھے تین چار بڑھے ٹیبل ہوندے سی جڑے کے ڈاک نال پر جاندے سی کے سویر دے نالی کٹو گٹوی سو 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 چاٹھ ستر سی تارہ سویر دے نال مطلب ٹیلی گرام شروع ہو جاندیا سی بٹھنڈے نال اسی کام کردے سی کے پر اکی کل ہے میڈا صاحب ٹیلی گرام جو آو دی سی بندے دی جان نکڑ جاندے سی ٹیلی گرام آگی سوکھ ہو گئے سی کیونکہ ایک امرجنسی سی نا ٹیلی ساتھ اٹھ دین آباد پہنچ دی سی پر ٹیلی گرام ترانت پہنچ دی سی ایک ہی ککھر دا مل ہوندہ سی کے ککھر دے بیل پول ایک ککھر دا ہوندہ سی گا تے او سویلے تسی حران ہو گئے جننے بندے ڈاک لین واسٹے سویرے ڈاک آنے سامنے کٹھے ہوندے سی انہیں ہی بندے بھپاری لوگ تانہ واسٹے آجندے سی کیونکہ ایک کو جریہ سی ایک کو ہی جڑا موڈ آف کمیونکیشن سی گا کہ لوگا نو اپنے ریٹس بیچنا خریدنا مال مگانا پیجنا سارا کچھ پارتے ڈپینٹ ہوندہ سی گا تے او سویلے سویر دے نال جدو اسی جاندے سی ہے تا او سویلے ساڈے جان تو پہلے ہی ملا لگ گیا ہوندہ سی گا انہوں نے ٹیلی گرام کراؤں ٹیلی گرام کرانی ہے یا ڈاک لینی ہے تہاں بڑا او سویلے اچھا لگ دا سی گا لوگا نال بڑا رابطہ سی گا بڑا کمی کشن ہونا دے نال سی کی ساتھی بڑا جڑے ہوئی سی گے اور او بیلا جو ہے اصل دے وچے اسی ڈیوٹی نو سیوا پاونال دیکھا ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اسی ادھر تارالے پاسے بھی کام کر دے میل والے بھی کام کر دے کیونکہ میل والے جڑے ڈپارٹمنٹس دے بندے سی جڑے ڈیڈے سیکشن دے بندے سی او دا ساڑے دا سویے چھٹی کر جاندے سی پہ کانٹرالے بندے آیا جاندے سی نو ہوں گے ایک کل ہو رو بھی ہے کہ ندیہ سیچے کھیت کو تو تا کترے آم دور جو ٹھے کے دار سا سب کو بانٹے کام سیتھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان ایک ہی تھیلی میں رکھے آنسو اور مسکال مٹا ساب خوشیاں دیا چٹھیاں ڈیمیاں دیا چٹھیاں پاکیاں پکیاں پکیاں چھٹیاں اور اپندے لکھی ہو وہاں یکی ڈیو چٹھے ہوں تار نکنلاک پہلے سی سماسی شاہ صاحب لوگ اپنے کراندے بچے پوسٹمین نو اس طرح اڈکیا کردے سی جنہیں کوئی بچہ آدے ریزلٹ نو ڈک دے سال بردی میں انتے تو بعض بچہ جس طرح انشیس ہندے ہیں اتصاہیت ہندے ہیں اس طرح ہر ایک دی نظر اپنے پوسٹمین دے والدی سی بھی دیکھو کی چٹھی لیاندے ہیں کی تار لیاندے ہیں کی لیاندے ہیں تار بڑی ریر ہندی سی آم پاپاریاں دی تا آم آندی سی گی لیکن کریلو تاراں صرف خوشی یا گمینیاں ہندیاں سی جادہ تر گمینیاں سی گیاں اور کچھ پاہمنا جی بنگی سی گی کچھ منتہ بنگی سی گی کہ کسے دے مرے دے گجرے دے ہی تارا ہوگی جو جدو کسے نو جا کے پوسٹمین کہن دا میں تو نے بچھو کل دسانگا سالے کولی صاحب دی وچھ انہوں نے تار دی کر کے جکر آگیا ہے گا کولی صاحب سالے تار میسنجر ہندے سی گے اچھا جدو تارا ہوں بھی وہ ہی ترانچ جانا پندہ سی ہاں ہی اس ہی بھی نہیں بارہ میں باندیا وہاں دیکھو دیکھو ادنا سی گا جمیں میں تم دست ہے نا کہ آم کردے وچھ تار جڑی اینا بڑی ہو سمجھی جاندے سی پتا نہیں کی بامپ فٹ گیا اس طرح دا اسی گا محول پوسیلے تا ساڑے کولی صاحب جڑے سی ہنسراج جی کولی ساڑے بڑے پرہا سی اور اسی انہوں نے پورا مان اور پوری عجت دندے سی گے اور ہون بھی ساڑے من دے وچھوڑنا باستے بڑا آدھر بڑا سممان بہت سردانجلی ہے تا او کولی صاحب یونہ دے انٹرپنیٹر ہندے سی گے اوہی انہوں نے پڑھ کے سنا دے سی اوہی انہوں نے سن جان دے سی اوہی دستے سی تے یہ ہونہ دی میں ایک کو تعریف کراں کولی صاحب دی ہاں تا اوہ ہر ایک بندے نو ہر ایک بچے نو ہر ایک بجرگ نو پرسنل ہی جان دے سی محلیان دے بچے لیڈیز تک انہوں نے پتا ہندا سی گا محلیان دے بچے آج چل رہے ہیں تے نا دی آتا رہا یا آج چٹھی یا آج نا دی کومنیکیشن ہے یا ہے ندھر آتا رہا بڑی بہت اچھا ہونہ دا بیوار سی گا اچھا یہ جدو ڈاکی ہے جہاں پوسٹ مین کوئی خوشی بھی لے کے جان دا تے لوگ شگڑ بھی دیندے سی یہ بھی ایک گل میں نے سونے جائے دیکھو اے سارا جڑ ہے نا اوہ نا دا آپ دا آپ سی رسوک سی گا اوہ نا دا آپ سی پیار سی گا نا تا وہ اس گل نو سٹریس کردے سی یا کسی نو کہندے سی تے نا ہی لوگ کی اس گل تے کوئی زیادہ محتب دیندے سی بھی اسی نا نو کوئی جتا ہے وہ اپنا پروار دا ایک حصہ سی گا تے بکی جڑی ہے بفارک چٹھیاں بفارک لیٹرز بہتر آن دے سی ہو آئی جان دے سی گے جیادہ تر جڑے آن جان پتر بیوار ہو دوں ڈاکھ جا رہی ہی ہندہ سی یعنی کہ چٹھی دا انتظار سی گا سارا کچھ چٹھیاں تے ہی منصر سی ڈیپینڈ سی گا اچھا چٹھیاں دے بھی چکو گالھور بھی آن دی ہے کہ تُسی دا دور بیٹھا ہے جو توں لوگ کٹ پڑے لکھے سی کچھ اے ہو جے لوگ بھی تھوڑے تھوڑے ہوں دے سی بھی میں چٹھی پھونے گا جو میری چٹھی تُسی لکھ دے ہاں 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 دے بھی آن دے سی گے کیوں کی اوشوالے ایڈنی ایڈوکیشن نہیں سی گی جنی کے ہون ہے ہون تا ایڈوکیشن دا مطلب ہے یہ بھی چٹھی لکھنی نہیں ہون تا چٹھی دا ہون تا موبائل چلنا ہے کہ جی ہاں تے جی نا تے یس تے نو تے نائس چار لفظہ نال سارا کچھ ہی سب ہو جانا ہے بیٹا صاحب نے ایک زندگی نو دیکھا ہے زندگی دے وقفے نو دیکھا ہے ہون تکراراں ورگیاں لڑائیاں پروارک کلیس ورگیاں میں نو لگتا سی چٹھی کے سہز باب ہونے سے جب یہ کوئی نراجوں کے چٹھی لے ہوئی دیں دا سی جدو تا چٹھی پہو دیں دا سمجھوتا ہو جاندہ سمجھوتا ہو جاندہ سی گا بلکل یہ تاڑی صحیح گال لے گی ہے اوش ویلے چٹھی دیکھ ایسی مطلب ہے راجی خوشی یا اپنیا باونہ دا ایکسپریشن جو اوش ویلے ہون دا سی گا شبدا ای شبدا نے بیچ وہ ہون ہو ہون نہیں سکتا لوگ کی چٹھی لکھنا ہی پولگا ہے لوگ کانیا پاونہ ہو رہیا نہیں جو بندہ لکھتا ہے نا میٹا صاحب سوڑا تیرمہ جاتا ہے جو تو لکھتا ہے تو پھر دل نہ لکھتا ہے نا بتا ہی تو لکھتا ہے نا میں یہاں پر راجی خوشی ہوں آپ کی خوشلتہ بھوان سے صدا شب لکھتا ہے ہر چٹھی دی سٹارٹنگ ہے ہندسی آخر ہندسی کا بھی میں تکھی کا تُسے فکر نہ کریں بلکل بلکل توڑی صحیح گال لے گی ہے اے سے علاوہ جو آدمی نوں سکھنواستے ملدا ہے گا جندگی دے بچ بہت کچھ سکھنواستے سے گا ایک آلنی ہے گی کہ آن طورتے اے منیا جاندہ ہے کہ بڑا خوشک محکمہ ہے خوشک ہندہ 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 بہت خوشک ہو گیا ہونے ایسے ویلے آپ کو کہہ سکتے ہیں ہمیں خوشک ہے گا لیکن اسی لوگوں نے بڑا پیار دیکھا ہے بڑی محبت دیکھی ہے اور اسی جو عادر جو مان لوگوں دا کیتا ہے وہ دا سانو ریوارڈ ملے ہے گا لوگوں نے ساڑھی عزت کیتی ہے اج بھی انہیں سال ریٹائرمنٹ تو بعد بھی میں جو بجار سے جانا یا میں پرانا بندہ کوئی بھی ملدا ہے یا ینگ بائیس جو ملدے ہیں جنہاں تھوڑا بہت ہے وہاں پیا ہے وہاں پیا ہے یا ساڑھے بربر دے گیا اسی گلے ملدے گیا بڑا پیار ملیا سانو اسی شاہوں نے جو دفتر سے نکل دے سی گئے اسی پیدل جاندے بجار دے بچوں تا سانو پتا لگ دا کہ اسی لوگوں نے کنے پیارے ہیں گیا اسی لوگوں نے کنے پیار کر دیا بیٹا صاحب وقت میں بہت بڑی کروٹ لئی ہے بہت بڑی چھاڑ ماری ہے انٹرنیٹ کی دنیا ریلی ہے آج فوسٹ آفیس میں انٹرنیٹ نہ جو چکے سب کچھ ہو چکے ہیں پر کتے نا کتے وشواش ختم ہو گیا لکھتا پڑتا جڑی چکھیاں چھوندی سی دلنا لگیاں ہوندیاں سی کننا کنفر محسوس کردیں اس یوگ دیوچ انیس سو چونٹ تے یوگ دیوچ تے یا دو ہزار بائی دے جو جمین اسمان دا فرق ہے جمین اسمان دا فرق ہے میں ایک کتونوں تھوڑا یا جیسا اے ہو جا بھی سما آؤں گا جدو میری ڈیٹائرمنٹ ویلے اس تو دو چار پنج مینے پہلے ایک کمپیوٹر آئے سی جے اس ویلے سارا تو پہلے جو مہنو اور نا نے بابا کمپیوٹر ٹریننگ باستے پہلے جا سانوے لگدہ سی کھا بھی ہے یا دا کرنے دیوچ کی کرنے گے کمپیوٹر آتے ہیں تا پاؤنہ ہواں تا کم ہے گا لیٹرز ہے گیا ہے پارسل ہے سارا کچھ ہے گا لیکن آج جا دیکھ دے ہیں گیا وہ پہلے دا کام ہی نہیں ریا ہر ایک تھاں تے کمپیوٹر ہے ہر ایک تھاں تے جڑا ہے گا ووالی فائیڈ ساڑے جیز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں بڑی چینج بہت جبردست ہوئی ہے بڑی چینج بہت جبردست ہوئی ہے میں دونے ایک کٹنا ہور تسنا چاہوں گا جدو میں پڑتی ہویا تا او سوال ایک ساڑے جیڑے ایک سینئر سی کے باؤ کرنیل سنگ جی اتھو ہی ہی اور ٹائر اتھو ہی اکسپائر ہوئی چارے وہ تھوڑا بہتا اردو جاندے سی سارے ڈاہانے دے بیچ سارے آفیس دے بیچ کوئی اردو نہیں سی جاندہ جدو کوئی اردو دا لیٹر آ جاندہ اڈریس بڑھنا ہوندہ پھر اوڑنا کوئی جاندے سی بجرگ آدمی سی ریٹائرمنٹ دے سیکھے اوڑنا تو بعد پھر میں کہا بڑی چیز ہے تب میں کرے ہی ایک اردو دا قیدہ لے آیا اوڑنا اردو دا سکھ گیا لکھنا کٹاندہ سی لیکن میں پڑھ لیندہ سی پڑھ لیندہ سی تے اوڑا بینیفٹ میں ساری عمر ملیا بہت 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 چھوٹا جا جلدے جلدے سوال ایک نیلا لفافہ ہوندہ سی ایک پیلا پوست کارڈ بلکل بلکل ایک کڑے کڑے ریٹس میں ہوندہ سی دیکھو جیڑا جیڑا نیلا لفافہ جنو انتر دیشیاں پتر انتر دیشیاں مطلب انڈیاں دے وچی ایک ویدیش پتر ہندہ سی گا ایرو گراؤن جس نو اپا کہہ دینے ہیں جہاں ایک پوسٹ کارڈ سی گا جڑا کے پندرہ پیسا ہندہ ہندہ سی گا پنجاب پیسا ہندہ ہندہ سی گا اور جس سے بھی ہو جاندی سی بیسے بھی پیج دے سی گا انتر دے شیئرہ سی گا اندے بچی لکھا جاندہ سی گا اندے بچی لکھا جاندہ سی گا اندے بچی لکھے اس کو فولڈ کر کے بند کر دے سی گا میں لگا میں دے بار میں پڑے آبی ہندہ سی گا پھیکی لکھتا ہے اوپن بیک سمائی ہاں نہیں اوہ پامنا ماں دنیا میں آسیاں دل نال لوگ کی لکھ دے سی اور دل نال پڑ دے سی اچھا اندہوں نے دیکھو کہ اج بھی جڑے پرانے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ایک خط سنبھال کرکے دے انہوں نے جارہ دوستانیاں انہوں نے بجرگامیاں وہ بامنا ماں ہے گیا ہے ایک حسری بنی ری ہے گیا ہے میرے ایک دوست ہے یہاں تھے چندی گھڑ ہے انہوں نے کل میں قدرتی ایک دن گیا تھا انہوں نے میں نے دکھایا میں نے انہوں نے پتہ لگیا بھی یہ پوسٹ ماسٹر ٹائرڈ ہے انہوں نے فائل چک کے لیے اور انہوں نے میرے پرتی ہوں تو پہلے پانسا سال دے لیٹرز انہوں نے میں نے دکھائے جیڑے کہ سارے ارجودے بچ لکھے ایسی گئے اور میں انہوں نے بھاوک ہو گیا انہوں نے یہ پانسا دیکھ کے کہ وہ حالے بھی اپنے یار دوستانوں اپنے بجرگانوں یاد کر دیا بھی یہ انہوں نے کیاتا ہے ایک یاد تھا جریہ سی راجی خوشیدہ سادن سی اور ایک اندرلا ایک پانسا بیقت کرندا ایک اڈا ودیہ سادن سی گا تو اسے کسی نو دکھ پرکٹ کرنا ہے گا تو اسے کرتا سوری لکھتا اور میں سوری کہ وہ جڑی لکھی ہے ایک جڑی سوری وہ ایک لیٹر دے بچاندی سی ایک پورا لیٹر ہندہ سی گا جن دے بچ سارے ٹپردہ سو سندہ سی راجی خوشیدہ سی گی انہوں نے یہاں بیل فیر سندیاں سی گیا اوہ گلان کتے رہے ہیں اوہ گلان کتے رہے ہیں دل دماغ دے بچاندی سی گیا اور جدہوں نے اسی گل کر رہے ہیں انتہاں تھا ہوتا گلا بھی پر رہے ہیں نا دیکھ رہے ہیں نا دیکھ رہے ہیں نا دیکھ رہے ہیں کیونکہ بیٹے ہوئے وقت نو یاد کرنا ہے اور اوہ سی وقت نو یاد کرنا ہے جب وہ وقت بھی اہمیت کردی سی اور وقت زندہ بات ہندہ سی بہت باکمال کتے رہے ہیں گلانا ہوئے ہیں میں نے کہا تھا کہ گلانا آنالی جنریشن آنالی پیڑی ہونے بھی دیکھے گی اور محسوس کرے گی اپنے پان میں اور آؤ دوستو آنے کے دیکھیں اپنے رشتے داروں لکھئے پیار محبت بند گئے کوئی محبت ہی لکھئے کوئی پریم پتن لکھئے جنہا ایک ایک شب احساس ہوں دا تھی اور مسکرا کے کہیے زندگی زندہ بات بہت بہت آنواد صاحب بین نواز شاہ صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ آئینہ سی ہوتی ہے زندگی تم بھی مسکرا تو وہ بھی مسکرا دے گی ہنر سب میں ہوتا ہے تو چلو پھر کرتے ہیں ہنر کی بات تو دی پوائنٹ زندگی زندہ بات